اسلام علیکم بری بری سوگائز آج ہم باق کریں گے HBL वर्सिस UBL کے آج اس ویڈیو کے اندر جن پوائنٹس کے اوپر میں بات کر رہなので HBL کے accounts اور UBL کے accounts کے بارے میں اور ساسپ میں ہم لوگ ان کے services کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے جو staff ہے اس کے بارے میں بات کریں گی کیونکہ ایک عام انسان جب کوئی بھی انسان بلکہ اعمär کوئی بھی انسان جب account open کروائنے جاتا ہے تو جب account open کرواہتا اس کی جو مین ضروریات وہ یہی ہوتی ہیں کہ وہ جس بینک میں اکاؤنٹ اوبن کروا رہا ہے وہ بینک اس اکاؤنٹ کے اندر کیا فسیلٹیز دے رہا ہے آپ کو اور اگر آپ کوئی پرافر ریٹ ہے تو وہ پرافر ریٹ کتنا اچھا ہے باقی بینک کے نسبت اور جو سٹاف ہے وہ کتنا کارپوریٹیو ہے یعنی کہ اگر کال کوئی آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ سٹاف کتنی حد تک آپ کے ساتھ کارپوریٹ کرتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اگر ڈیٹیل میں بات کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے لیکن اگر آپ کوئی بھی کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں فارغ نیفل آپ کہتے ہیں جی کہ ایچ بیل کی کار فائننس ورسیز یو بیل کی کار فائننس کے بارے میں ویڈیو بنا ہویا کسی اور بینکنگ کے مطلعے کو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں گائز اگر ہم بات کریں اکاؤنٹس کے حوالے سے تو اکاؤنٹس کے حوالے سے جو سب سے پہلے سارف کو جو مین چیز ہوتی ہے اور جو کہ ڈیفرنٹ کرتی ہے ایک بینک کو دوسرے بینک سے وہ ہے ان کا پرافٹ ریٹ باقی اوہرال سروسیز کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں اس میں کوئی خاص فرق مجھے نہیں ملا میں نے پورا ڈونڈ ہے تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں ملا فار اگزمپل اب یو بیل کا ایک فرس مائنڈر سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں جو کہ نارمل ایک ہونی چاہیے نومینیمم پیلس پنلٹی کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو اسی طرح اگر آپ لوگ پیل سیونگ میں آ جائیں تو ان کے فیچرز میں بھی کوئی اس طرح کا منیمم پیلس کی نہیں ہے صرف سو ارپے سے اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے جتنا چاہے بیلس رکھیں اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کام زیادہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مین چیز وہ ان کی ڈیفرینٹشیٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے اس کو ڈسکرمنیٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے ان کا پرافرڈ ریٹ اب انفارشنیلٹی وہ بھی تقریباً سیمی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ ان کے پرافرڈ ریٹس کو دیکھیں اگر پیلس سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں ایک 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 ا آپ کو ساڑھے تیرہ پرسنٹ پرافٹ ریٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا مین اکاؤنٹ ہے وہ ہے جی ایش بیل کا رتبہ جو کہ جو ہے اول ڈیجز کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ساڑھے تیرہ پرسنٹ پرافٹ یہ تیرہ ہے یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر تیرہ ہزار پانچ سو روپے پرافٹ بنتا ہے یہ جو پرافٹ ریٹ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ سلانہ بیسس کے ہوتا ہے اس کو اگر آپ مہانہ پر کیلکولیٹ آپ کرنا چاہیں تو فار ایزمپل ایک لاکھ پر ساڑھے تیرہ پرسنٹ مل ہے جو کہ ساڑھے تیرہ ہزار بنتا ہے اس کو بارہ پر ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس بارہ منت کا پرافٹ ریٹ آ جائے گا یاد رکھئے اس میں سے آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ اور نان فائلر ہوں گے تو تیس پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا اسی طرح اگر ان کا ساڑھے تیرہ پرسنٹ ہے اول ڈیز کے لیے تو یہاں پہ ان کا ہے جی یو بیل زندگی اکاؤنٹ جس کے اوپر آپ کو چودہ اشاریہ پچیس پرسنٹ پرافٹ ریٹ مل رہا ہے تو اس کی نسبت یہ اکاؤنٹ اچھا ہے اگر آپ لوگ سینئر سیٹیزن ہیں تو آپ کے لیے جو بیسٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے ایش بیل ورسز یو بیل کے اندر تو وہ یو بیل بیسٹ رہے گا ایش بیل کے جو رتبہ اکاؤنٹ ہے جو یہ میں بات کر چکا ہوں ویلی اکاؤنٹ بھی وہی ہے جو کہ سیم سیمینگ اکاؤنٹ بھی بیسٹ سیمینگ اکاؤنٹ اس کے اوپر بھی آپ کو ساڑھے تیرہ پرسنٹ ملتا ہے فرق صرف اتنا ہے جو بیل سیمینگ ہے اس کے اوپر سکس منت کے بعد پرافٹ ریٹ ملتا ہے اور جو ویلی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آپ کو قوارٹرلی یعنی ہر تین ماہ پاتھ پرافٹ ریٹ دیا جاتا ہے اسی طرح یہ وومنز کے لیے ایک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو چودہ پرسنٹ میکسیمم پرافٹ ملتا ہے جو کہ پچاس لاکھ سے اوپر جا کے جاتا ہے اسی طرح ان کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے تو یو بیل کا کوئی فی میلز کے حوالے سے کوئی سپیسیفک اکاؤنٹ نہیں ہے لیکن ایش بیل کا ہے جو کہ نساس ایمینگ کے نام سے اب اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنواتے ہیں جیسے فاریزمپل آپ اس کے اندر ڈیابیٹ کارڈ بنواتے ہیں تو آپ کے جو چارجز ہوں گے وہ 50% آپ ہوں گے بانسبت دوسری اکاؤنٹ کے تو میرے خیال میں اگر آپ فی میل ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھا بینک ہو سکتا ہے پرافٹ ریٹس کے حوالے سے بھی اور سرویس کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ایک اچھا اپچنٹ ہوگا اس کے بعد جہاں بھی مہانہ امدل اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو 9% تک جاتا ہے اس کے بعد جو ان کا ایک اکاؤنٹ آتا ہے daily progressive اکاؤنٹ اور یہ بھی اس کے اوپر بھی 13% ہے یہاں پہ ان کا ایک اکاؤنٹ ہے HBL Advantage Account جو کہ Term Deposit Account ہے جو کہ منتلی بھی ہوتا ہے quarterly بھی ہوتا ہے 6 منت بھی ہوتا ہے تو یہ ایک منت سے لے کہ 10 سال تک کے لیے ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو Maximum 18% Profit Rate ملتا ہے اگر آپ Majority پہ لیتے ہیں اسی طرح UBL کا بھی ایک Account ہے جو کہ Term Deposit Account ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سال سے لے کہ 10 سال تک ہے اس کے اندر جو Maximum Profit ہے وہ 13.55% ہے اور یہاں پہ ان کا ایک اور Account بھی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں HBL Term Deposit and Products ہیں یہ بھی یہ آپ لوگ نیتی دے سکتے ہیں جو کہ Majority پہ ہے Majority کے اوپر یہاں پہ آپ کو Maximum جو Profit ملتا ہے وہ 11.84% ہے 10 سال کے لیے لیکن یہاں پہ آپ کو 18% تک Profit دے لیے تو یہاں پہ یہ آپ کو اچھا Profit دے رہے ہیں مہانہ والی cases کے اندر 10 سال کے اوپر 30% ہے اور مہانہ والی cases کے اندر یہاں پہ ابھی آپ کو سیمی Profit ہے لیکن یہاں پہ ان کا Profit زیادہ ہے مہانہ اگر آپ لوگ Profit لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ 11.55% دیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو Majority پہ دیا جائے تو یہاں پہ یہ 18% تک آپ کو Offer کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو UBL ہے وہ آپ کو 11.84% تک Offer کر رہا ہے تو یہ کافی کم ہے بانسبت چاہے وہ UBL کے Sorry HBL کے تو یہاں گائز ان کے Profit ریٹس Profit ریٹس میں کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے کچھ پوائنٹس میں HBL ان سے تھوڑا سا آگی ہے کچھ پوائنٹس میں UBL ان سے آگی ہے تو ہر ایک بنک کا ایک اپنا اپنا حساب ہوتا ہے اس حوالے سوٹے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی Services کے حوالے سے جو کہ میں میرا کوئی ایکسپیرینس زالتی اچھا نہیں رہا میں اکاؤنٹ رہا ہے میرے بہت سارے دوستوں کی UBL سیونگ میں اکاؤنٹ ساتھ تو مجھے گاہ بگاہ کوئی اپریٹس ملتی رہتی ہیں UBL کے بارے میں میں یہ ضرور ہونا ہے ان کا جو امبلہ کافی کارپوریٹیو ہوتا بہت سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرا آپ کوئی ایوج اماؤنٹ چاہیے فارن اپل دس لاکھ روپیٹ چاہیے تو UBL یہ نہیں کہیں گے آپ نکل لے جانا یا مجھے پہلے بتا دیئے تو ہم آپ کیلئے ارنج کر دیتے UBL والے کہتے آپ کے پیسے فورم سے لے جاؤ اور کسی بینک میں جلے جاؤ جس میں HBL کے بارے بات کریں گے وہ آپ کو کہیں گے جی انتظار کر لیں پیمنٹ کٹی ہو جاتی پھر آپ کو دیتی ہیں اس کے لیے ایک چیز فیوز کرنا پڑی وہ یہ تھی کہ میرے ایک فیملی میمبر جوائنٹ اکاؤنٹ تو اس کو ایکٹیو کروانے کیلئے کپی لگنی تھی وہ ساری چیزیں میں بنوا کی دی تو مجھے چھ ماہ کم مجھے دکھومنٹ کرواتے کرواتے لگے ہر ماہ دو دفعہ میں دکھومنٹ کرواتا تھا اور ہر دفعہ کوئی نیا ایلیکیشن لگے آ جاتا تھا کہ آج یہ چیز نہیں پوری یہ چیز کر 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 کم 6 ماہ تک کھانے کے پاتھ جا کی مجھے میں پیسے اپنے اکاؤنٹ جن کا اکاؤنٹ بند تھا ان کو ایکٹیو کروانے میں کامیاب ہوا وہ بھی اس اکاؤنٹ کو پرمنیٹی بند کر مجھے ایک بینکر چیک دیا گیا اور نیا اکاؤنٹ اس کا انتاظہ لگا لیں کہ پرافٹ ریڈ تھا پرس 3 منت کا دیکھ لیں کہ ایچ بی پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے انہوں نے پرافٹ کے ماملے بھی مارک دے دی تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھی جب کوئی نارمیل اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے تو وہ اس کو ضرور دیکھنی چاہیے باقی ان کے تمام اکاؤنٹ جو بھی میں نے آپ کمپیر کر دکھائیں ان کے جو ٹرمز اور کنڈیشن یا فیچرز کی بات کر لیں یا جو بھی ان کی چیزیں ہیں وہ تقریبا سیم ہیں اس میں کوئی خاص فرق آپ کو نہیں ملے گا فرق صرف ملے گا پرافی ریٹ کے اندر ان کے بیہیوری کے اندر ان کے سرویس کے اندر جو ان کے فیچرز ہیں وہ تقریبا سیم ہی ہوتے ہیں اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھ لے گی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ